اس ٹیم بچوں کی سکول کی چھوٹیاں چل رہی ہیں ایسے میں بچے شام کے ٹیم کچھ نہ کچھ چٹ پٹا سا سنیکس چاہتے ہیں چاہے وہ پیکٹ سالہ ہو یا گھر کا تو بچوں کے انہی فیورٹ چپس میں سے ایک ہے ناچوز جو کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں آج اسی کی اس ریسپی کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ سیمپل ہونے کے ساتھ مجھدار بہت ہے سب سے پہلے ہم ناچوز کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ بنائیں گے ایک چٹنی ایک سالسا جو آج ہم بنائیں گے کچھی کی ساتھ ایک کچھا آم لیں گے لگوکہ دو سو گرام کے قریبی کچھا آم ہیں اور دو ہری مرش میں نے لی ہے جن کو پہلے ایک بار واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد پہنچ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈائریکٹ فلیم پر رکھا ہے کیونکہ اب ہم نے ان کو روست کرنا ہے یہ جو سالسا بنتا ہے کاپی ریفرشنگ ہوتا ہے گرمیوں کے لیے سیلڈ میں جو ہم یوز کرتے ہیں یہ کافی ریفرشنگ اور ٹیسٹی سالسا بنتا ہے ویسے بھی جو کچھا آم ہوتا ہے جو کچھی کیری ہوتی ہے ویسے تو اس کے جو آم کی تاثیر ہوتی ہے گرم ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو بھون دیتے ہیں اس کو روست کر دیتے ہیں تو جو اس کے آم کی تاثیر ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے یعنی کہ گرمیوں میں اگر آپ اس سالسہ کو بناتے ہیں تو تاجگی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹیسٹ بھی بہت الگتا ہے اور اس کے بعد جب آم ہمارا بھون جائے گا ہری مرچ بھون جائے گی تو ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد ان کو اس طرح سے ہم چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اب ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ان کٹ بھونے ہوئے آم کو اور ہری مرچ کو اس میں اگر آپ کو پیستے ہوئے دکت لگے تو دو تین کیوب برف کی ڈال سکتے ہیں اور اس کا ایک دم سے فائن پیست تیار کر لیں گے اب یہ ہمارا پیست تیار ہو گیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک باری کٹا ہوا پیاج اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پکا ہوا آم جس کو بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے کیوبز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اسی جو چٹنی ہم نے آم کی بنائی تھی اس کے اندر مکس کر دیں گے اس سالسا کا ٹیسٹ کچھ چٹ پٹا کچھ کھٹا میٹھا چٹ پٹا تیکھا اس طرح کا آئے گا اور جو کی کھانے میں بہت ہی ڈیسٹری لگتا ہے مطلب جروری نہیں کہ آپ کو اس ناچوز کے ساتھ اس سالسا کو بنانا ہے آپ دال چاول بنا رہے ہیں اس میں آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں سیلیڈ کی طرح مطلب کسی بھی طریقے سے اس سالسا کو بہت ہی ڈیسٹری لگتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالا ہے آدھا چھوٹے چمچ نمک آدھا چھوٹے چمچ چلی فلیکس اور آدھا چھوٹے چمچ ہی میں ڈالی ہے میکس ہرپس یا اوریگینو اب ان سب کو آپس میں میکس کر دیں گے ابھی ہم نے اس میں ٹماتر نہیں ڈالا کیونکہ جب ہم اس کو میکس کر دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹماتر جس کے بیچ کو پوری طرح سے نکال دیا ہے بیچ کو اور جو جوس والا پارٹ ہے آپ اس کو کسی سبجی میں یوز کر سکتے ہیں اور ان ٹماتر کو میں نے کیوپس میں کٹ کیا ہوئے اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے خوب سارا ہارا دھنیا ان سب کو آپس میں میکس کریں گے اور اس کے بعد اس سالسا کو ہم رکھ دیں گے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم تیاری کرتے ہیں ناچوز کی ناچوز بنانے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہے ہیں دو کپ مکی کا آٹا اور ایک کپ میدہ یہاں پر میں میدہ اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ ناچوز بنانے میں ہمیں دکت نہ ہو اور ہمارے جو آٹا بنے اس میں ایک لچک آ جائے ایک سموتھنس آ جائے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ نمک کا اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر ساتھ ہی دو چمچ میں نے اس میں ڈالے ہیں تیل کی یادی آپ اس میں سرسوں کا تیل یوز کر رہے ہیں تو تیل کو جلانے کے بعد جو پکانے کے بعد اس تیل کو یوز کریں اور یادی آپ ریفائنڈ یوز کر رہے ہیں تو ڈیریکٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہم نے گھی یوز نہیں کرنا کیونکہ ہم نے یہ چپس بنانے ہیں ناچوز بنانے ہیں ہم نے ان کو کرسپی بنانا ہے خستہ نہیں بنانا ہم نے بہت خستہ نہیں بنانا ہے کرسپی بنانے ہیں تو ان سب کو آپس میں مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آٹے کو گونت لیں گے گونتنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ نارمل پانی لیا ہے اور اس کو ایک سیمی سوفٹ ڈو بنا لیں گے ایکشلی اگر ہم کھالی مکی کے آٹے کا آٹا گونتے ہیں اور اس سے ہم ناچوس بناتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ پروپر طریقے سے بناتے تھے کہ ہم ایک تھیلی کے اوپر رکھتے تھے اور دوسری تھیلی لگانے کے بعد ناچوس بناتے ہیں تو اس میں کافی دکت آتی ہے وہ ناچوس پوری طریقے سے کرسپی بھی نہیں ہوتے اور بنانے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے کافی دکت آتی ہے ناچوس اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے کافی ایزی بن جائیں گے اور بہت جلدی بن جائیں گے یعنی کہ یہ والا کام آپ اس ٹرائم بھی کر سکتے ہیں جب آپ دوپیر کو لنچ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ہر لنچ کے روٹی کے لیے آٹا گھوتے ہیں ٹھیک اس ٹائم پر آپ اس آٹے کو بھی لگا کر رکھ دیجئے دس منٹ میں آپ کا یہ آٹا بھی ریسٹ کر لے گا اور آپ کے لنچ کی تیاری بھی ہو جائے گی ایک طرف آپ لنچ کی تیاری کیجئے اور ایک طرف شام کے لیے ان ناچوس کی تیاری ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم نے آٹا گھو تھا اس کو دس منٹ ہم نے ریسٹ کے لیے رکھا اور اس کے بعد ہم اس کی پتلے پتلی روٹی بیل لیں گے یہاں پر دیکھئے ہم نے جیسے ہی مکی کے آٹے میں میدہ مکس کیا تھا تو یہ آٹے میں ایک لچک آ گئی ہے اور ہماری روٹی بہت ایزیلی آرام سے ہم بیل سکتے ہیں ہم جتنی بھی پتلی چاہیں گے اتنی ہم پتلی اس روٹی کو کر سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے لیے میں نے یہاں پر میدہ یوز کیا بیلنے کے لیے جو ہم نے سوکہ آٹا یوز کیا وہ میدہ ہی یوز کیا ہے ۶ طرح سے ہم اس کی بلکل پتلی سی روٹی تیار کر لیں گے اور اس کے بعد اس روٹی کو پتلا سا بیل کے بعد ہم اس کے سائٹس کو کٹ کر لیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی �utی صندر لگیں جتنے کی کھانے میں ٹیسٹی بننے والے ہیں اس طرح سے ہم اس کے سائٹس کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اسٹو ایسabilirی سکمئر روٹی بلکل پتلی بناتے رہیں گے اور فوق یا پھر ٹوٹھ پیک کی help سے ہم اس کے اندر چھوٹے ہول کر دیں گے تاکہ جب ہم ان ناچوز کو فرائی کریں تو یہ فولے نہیں بس اس طرح سے ہم نے ساری روٹی کو بیل لینا ہے اور ایک سائٹ پر ایک پلیٹ میں الگ سے اس کو ہم نے تیار کر لینا ہے جب ہم اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں تو اس کے اوپر ہلکا سانا میدہ چھڑک دیں تاکہ یہ آپس میں ایک دوسری سے چپک نہ جائیں آپ چاہیں تو اس کو خالی گول بھی رکھ سکتے ہیں خالی اس کو کٹ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ دکھنے میں بھی سندر ہی لگنے چاہیے کیونکہ جو چیز دکھنے میں سندر لگتی ہے تو کھانے میں چاہ جتنی بھی تیسٹی ہوئی کہ سندر اگر لگے گی تو یہ کھانے میں اور بھی زیادہ تیسٹی لگے گی بس اس کے بعد ہم گیس پر رکھیں گے ایک توا اور اس کو گرم ہونے دیں گے یہاں پر ہم نے ان روٹی کو پورا پکانا نہیں ہے پورا نہیں سیکھنا کھالی ہم نے ان روٹی کو سکانا ہے یہاں پر توا گرم تھا اور میں نے یہ روٹی کو ڈالتے ہی اس کو پلٹ لیا ہلکا سا اسپیچولا لیا اس سے دبایا اور اس کے بعد اس روٹی کو توے سے اتار لیں گی اور ان کو آرام سے تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے ان روٹیوں کو اس لئے نہیں پکانا کیونکہ اس کے بعد ابھی ہم نے ان کو فرائی بھی کرنا ہے تو فرائی کرنے سے تو فرائی کرنے سے جو اس کے اوپر جو فول اگر بن جائیں گے تو وہ دکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے تو اس لئے ہم نے ان روٹیوں کو صرف گرم تاوے پر ڈالنا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو پلٹ دینا ہے اور پلٹتے ہی اس کو گینس کی تاوے سے اتار کر ہم نے الگ سے پلیٹ پر رکھ لینا ہے یہاں پر میں نے دیکھی کہ جیسے جو سکیئر روٹی بنائی تھی ان کو بھی میں نے اس طرح سے سیکھ لیا ہے اور کچھ میں نے گول روٹی بھی بنائی تھی ان کو بھی میں نے اس طرح سے سیکھ لیا ہے اور اس طرح سے ساری روٹی سیکھنے کے بعد ہم ان کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ان کو ٹرائنگل شپ میں کٹ کر لیں گے اب یہاں پر یہ جو ہم نے ناچوز بنائے ہیں یہاں پر کٹ کرنے کے بعد آپ ان سبھی ناچوز کو جپ لوک میں ڈالیں اور اس کو فریزر میں رکھتے ہیں اور جب آپ کا من کرے تب اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو یہ کافی دنوں تک چل جاتے ہیں مطلب 10-12 دن بھی اگر آپ ان کو فریزر میں رکھتے ہیں جپ لوک میں ڈال کر تو یہ خراب نہیں ہوں گے اور جب آپ کا من کرے گا آپ جو گرم گرم ہی ان ناچوز کو فرائی کریں اور بچوں کو سر کریں اور اگر آپ ایسا بھی نہیں چاہتے تو آپ ان کو فرائی کرنے کے بعد ان کو تھنڈا کریں اور تھنڈا کرنے کے بعد اے ٹائٹ آپ باکس میں ڈال کر اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھتے ہیں تو اب یہ 5-6 دن ہے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوں اور لمبے ٹائم تک یہ اس طرح سے ہی کرسپی بنے رہیں گے یہاں پر دیکھئے باتوں ہی باتوں میں میں نے سارے جتنے بھی ہم نے روٹی بنائی تھی سارے ناچوز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دیکھنے میں بھی کتے سندر لگ رہے ہیں بلکل ناچوز کی تیرہ اب ان کو فرائی کرنے میں بھی ہمیں دکت نہیں آئے گی اور یہ ہمارے ہنڈڈ پرسنٹ تک یہ کرسپی ہی بنیں گے اور جو کچھ روٹی میں نے یہاں پر گول بنا کر رکھے تھی اب ان کو بھی کٹ کر لیتے ہیں بس یہاں پر ہمارے یہ سارے ناچوز بن کر تیار ہیں اب باری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو فرائی کرنے کے لیے میں نے گینس پر رکھا ہے تیل اور تیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گی جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا ہم گینس کی فلیم کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اب میڈیم فلیم پر ہم ان سارے ناچوز کو فرائی کریں گے تیل ہمارا گرم ہے گینس کی فلیم کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے ان ناچوز کو ہم ڈالیں گے کافی سارے قوانٹیٹی میں آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنے سے فائدہ یہی ہوگا کہ جو تیل کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا جیسے ہی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا آرام سے میڈیم گینس پر ہمارے یہ ناچوز فرائی ہوں گے اس طرح سے ان کو الگا تار ہلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے یہ چپکیں گے تو ہی نہیں کیونکہ ہم نے ان کو پہلے سے سیکا ہوا ہے کرسپی یہ پورے بنیں گے اس طرح سے ہمارے اس طرح سے بننے والے ناچوز بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ ان کو لمبے ٹیم تک بھی سٹور کر کے رکھتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوتے لیکن بس دھیان یہی دینا ہے کہ جب ہم نے ان کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو سٹور کرنا ہے تو ہم نے ان کو پہلے کھلے برتن میں رکھنا ہے تاکہ یہ پوری طرح سے تھنڈے ہو جائیں اور ان کی بھاپ جو ہے پوری طرح سے نکل جائے جب یہ پورے تھنڈے ہو جائیں گے تب ہی ہم ان کو کنٹینر میں ڈال کر رکھیں گے اس گرم گرم کو ہم نے اس کو کنٹینر میں نہیں رکھنا اور جسٹرم ہم فرائی کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ لال بھی نہیں کرنا کیونکہ جو ناچوز ہیں ہلکے سے کچھے پیلے رنگ کے ہی اچھے لگتے ہیں بیونکہ ریڈ ڈیڈ کلر کے اچھے نہیں لگتے ہیں اور ویسے بھی جب تیل سے ہی بہار نکلتے ہیں تو تھوڑا سا کلر ان کی اوپر اپنے آپ بھی آتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا جیسے ہی فرائی ہو جائے اور اس کو آپس میں مکس کر لیں گی تو بن گئے ہمارے کرسپی کرسپی مسالے دار ناچوز اور ساتھ میں ایک سپائسی سا ٹیسٹی سا چٹ پٹا سالسا اب ان دونوں کو انجوائی کیجئے اپنے چائے کے ساتھ یا کالڈ کافی کے ساتھ یا جیسے بھی آپ چائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں انہیں لائک جرور کریں کومنٹ میں مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں اور یدی آپ میری چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک مل سکے تو ملتے ہیں اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ٹیسٹی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی